یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانو یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانو موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے ہم ہیں خلیل آگ کی پرواں نہ کریں گے پوچے حل اگر تم ہو تو ہم بھی پلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سوتا نہ کریں گے یہی ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانو مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا کیردار عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یہ ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانو انشاءاللہ ایمان کو مضبوط کرو گے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا اللہ ہم سب کی ایمان کو مضبوط بنا دے آمین بولادا پنگلہ دیش کا کھیلاری ہے حبز الرحمان مصطفیز الرحمان ابھی ایک کھیل آئی پیل لیڈر ہو اور قربان جاؤ وہ کھیل ہوا مصطفیز الرحمان چننے ٹین سے کھیل رہا تھا تو جو جرسی پہنتا کھیلاری ہو جرسی پہنتا ایڈ ہوتا ہے ہر کمپنی کا ایڈ ہوتا ہے کسی کا بھی ہو تو اس جرسی میں یہاں پر شراب کا ایڈ ہے شراب کا لوگ ہوتا ہے مصطفیز الرحمان نے کہا کہ اس جرسی کو پہن کر میں نہیں کھیلوں گا تو کہاگ بھئی تم نہیں کھیلوگے بس کڑوڑ میں کھڑیتا تھے چننے والوں میں کہاگے اگر تم اس جرسی کو پہن کر نہیں کھیلوگے یہ لوگوں اگر ہٹائیں گے تمہارا دو کروڑ روپیا کار لیا جائے تو مصطفیز الرحمان نے کہا کہ دو کروڑ کیا پانچ کروڑ بھی کر جائے تو غم نہیں ہے ہم مسلمان ہیں جان تو دیسے سے ہیں ہم جان تو دے سکتے ہیں مال لڑ جائے لوگ جانے دیں گے جان چلی جائے چانے جانے دیں گے لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اس لئے میرے بچوں میرے نوجوانوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان کو مضبوط کرو سر سے نام کا مسلمان مت بنو اس لئے اپنے ایمان کو مضبوط کرو میرے بچوں میرے نوجوانوں جان جاتا ہے جانے دو مال جاتا ہے جانے دو پھر آ جائے گا گھر جلتا ہے جل جانے دو انشاءاللہ پھر دوبارہ گھر بنانیں گے لیکن ایمان کو جانے مت دینا اپنے ایمان کو مضبوط رہتنا فلسطین کے نوجوانوں کا کہنا ہے کچھ پیغام ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں سنا دوں یہ ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں یہ ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے موسیٰ ہے ہم فیرون کو سجدہ نہ کریں گے ہم ہیں خلی آگ کی پروانہ کریں گے پوچے حل اگر تم ہو تو ہم بھی پلالی ہیں مر جائیں گے ایمان کا سوتا نہ کریں گے یہ ایمان میرا ہے کیا بات ہے بھائی بولو مسلمانوں زندہ بہا مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا انشاءاللہ اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا یہ ایمان میرا ہے بولو بولو مسلمانوں انشاءاللہ ایمان کو مضمت کرو گے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا اللہ ہم سب کی ایمان کو مضبوط بنا دے آمین بولاد الحمدللہ یہ کئی بچے یہاں پر الحمدللہ حافظ قرآن بے اور ایک حضیرت میں بتاتا چلو ایک حافظ قرآن تس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا ایک عالم دین کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا ایک عالم چار سو آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا سبحان اللہ بولادہ معاشرہ الحمدللہ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہم بھی اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیتے ہم بھی اپنے بچے کو عالم دین بنا دیئے ہوتے لیکن مجبور ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا اب میرا بیٹا بن نہیں سکتا ہے میرا بوتا بڑا ہو گیا اب بوتا بن نہیں سکتا ہے انشاءاللہ ایک عمل ہے انشاءاللہ ایک عمل ہے اللہ نے دولت دیا ہے انشاءاللہ یہ ایک عمل ہے اگر وہ عمل میں بتاؤں تو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی ان اللہ علی کل شیئی قدیر میرا اللہ ہر شیئے پہ قادر ہے اللہ ہر شیئے پہ قادر ہے اور میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اور نیکی کبھی زائے نہیں ہوتا تو آؤنے میرے بھائی اللہ نے دولت دیا ہے اللہ نے مال دیا ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے اللہ نے سونا دیا ہے اللہ نے چانچی دیا ہے کیا مشکل جے جے سنے دوستو ملوو بھئی کوئی مشکل ہے اللہ پیسہ دیا ہے اپنے پیسے سے ایک غریب بچہ کو حفظ خوران بنائے گے انشاءاللہ اللہ اس کا جزا دے گا کیا نہیں دے گا بولو بھائی جلدی بولو اللہ اس کا جزا دے گا کیا نہیں دے گا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے ایک حافظ قرآن تس حاظمی کو جنت میں لے کر جائے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بجروں کو کئی بچے یہاں پر حافظ قرآن ہوئے ہیں ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگیں گے بیس نہیں مانگیں گے پچیس نہیں مانگیں گے پچاس نہیں مانگیں گے ایک لاکھ نہیں مانگیں گے لیکن ہم چاہتے کم سے کم پانچ آجام اس مجمع میں تیار ہوں پانچ اچھا اس میں دوہرہ سواب ہے اپنی ماں کے نام باپ کے نام دادا دادی کے نام نانا نانی کے نام بی بی کے نام اس میں دوہرہ سواب کیا ہے جیسے ہی آپ نے نیت کر لی کہ ہاں ایک بچے کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے آپ کی ماں مر گئی اپنے ماں باپ کے نام اللہ قیامت یہ حافظ قرآن کی نسلیں نسل قیامت تک چلتی رہے گی مدرسہ قیامت تک کھڑا رہے گا اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر قیامت تک سواب عطا فرماتا رہا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے میں کم سے کم کن ساس ایک بچے کا مہین مدرسہ کا خرق کم سے کم ملی مفی پانچ 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 کے سال کے کلے ہوئے اٹھارہ 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 بھائی جنٹی بھائی پندرہ ہزار روپے بچے کیا آپ پندرہ ہزار روپے مدرسے مگر آپ دے دیں گے ایک بچے کے لیے کیا آپ غریب ہو جائیے گا کاروبار روک جائے گا بیجنس روک جائے گا تیجارت جائے گا اے پہلا نارے تکبیر نارے تکبیر محمد مجیب اللہ ایک ایک لیٹ مہا سوراب صاحب لوگوں سے میں گدارش کروں گا کہ حضرت جیسے گدارش کریں گے ادھر مفتی عبد الرشید صاحب اور دیگر ادھر مولانا قاری رفیق صاحب اور ادھر تمام جو لوگ بیٹھے ہیں جو نق دینا چاہ رہے ہیں وہ نق دے دے چیپون پے کے ذریعہ سے ہو اور جو لکھوانا چاہتا ہے وہ اپنے گاؤں کا اپنا نام لکھوا دے اللہ تعالیٰ آپ کے دینے وہ قبول فرمائے گا دیکھیں یہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ فون پے بھی کر سکتے ہیں گوگل پے بھی کر سکتے ہیں ون پے بھی کر سکتے ہیں نقد ہے نقد دے دیئے نقد نہیں الحمدللہ مجبوری ہے کہ جلسے مائے ہے بھائی پیسہ لے کے گھر سے نہیں پیسہ گھر میں نام لکھا دیئے کل لہ کر حضرت کے حوالے کر دیئے گا پہلا نوجوان تیار ہوا اللہ انہوں نے قبول پورے نو اللہ انہوں نے قبول پورے نو اللہ انہوں نے قمر مسیحہ مسیحہ تکیئے اللہ کاروبار میں تیار ہمجھ رہے تھے دکتوں میں مکار میں اللہ برکتہ تا فرما دے اللہ ان کے ماباپ کو کروڑ کرو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ مقامتہ فرما دے آمین بولا الحمدللہ پہلا جھون ہو لو پہلا جھون ہو لو ماشاء اللہ آما کے پانچ جھون چاہی الحمدللہ دوسرے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر ماں کا چہیدہ بیٹا اللہ بیٹا ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا اے نوجاواروں یہ پندرہ ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے اللہ ویٹ پر کبھی رحمت تم سے تمہاری دولت نہیں مانگ رہے ہیں تمہاری زمین نہیں مانگ رہے ہیں سونا چاندی کا سوال نہیں ہے صرف پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے کا سوال ہے میرا اللہ کہاں سے دے گا یہاں آجائیے مسافہ کریں گے کیا بات ہے آجائیے مسافہ کریں گے ماشاہ آجائیے ادھر آجائیے پہچان گے ہاتھ سب 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 رہا آپ سے مسافہ کریں اے دوسرا نوجوان تیار ہو اے دیکھئے نوجوان پھون پہ کرے گا پھون پہ نہیں تو نکھائے گا ماشااللہ اے دیکھئے تیسرا نوجوان بھی آگیا ہے دیکھئے یا بابا بیٹ میں کوئی بھولے تو بھی نہ کھڑے ہو نہیں تو پندرہ آزار کی رسل سما دی جائے گا ماشااللہ اللہ دینے قبل فرمائے محمد نازیل بابا الحمدللہ دوچھاں ہو لوگو اللہ اسی طرح ہستا کھیلتا پھتا ان کو رکھا بخیل بخیل جنت میں نہیں یہ تو کنفرم کنفرم ہے مجھے حضور کی حدیث یہ زمین پھٹ سکتی ہے آسمان جھک سکتا ہے سورج پورت کے بجائے پچھن سے نکل سکتا ہے فرمانِ مصطفیٰ بدل نہیں اللہ کے نبی نشاہد فرمائے بخیل جنت نیجا جنت نیجا جان جا وہ نمازی ہو قرآن پڑھنے والا ہو ربنا روزہ کا رمضان کا روزہ رکھنے والا ہو اگر وہ بخیل ہے بہت سارے لوگ بخیل نہیں سمجھ پا رہے ہیں بڑا ٹھوس لفظ ہے بخیل بخیل کے چار کوالٹی ہے کتنے کوالٹی ہے بولیے گنتی کیجئے بخیل کتنا ہوا کتنا ہوا کنجا کنجوس مکھی جو کنجوس ہے جنت میں نہیں جائے انشاءاللہ میں سناؤں اس کے دو آدمی ہو گئے تیسرا کوئی نوجوان ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا اپنی ماں کی محبت میں اپنے باپ کی محبت میں انشاءاللہ ہم زیادہ نہیں اے دیکھیں میرا بھائی اور آگیا الحمدللہ دیکھیں جو دینے والا ہے وہ دیکھ کر رہے گا میرے بھائی ایک بات یاد رکھئے گا جو سخی ہے جو سخی ہے وہ سخابت کر کے رہے گا جو دانی ہے وہ دان کر کر رہے گا جو دینے والا ہے وہ دیکھ کر رہے گا انشاءاللہ جو یہاں دے گا انشاءاللہ وہ ہسپیٹل میں کبھی نہیں انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور ڈاکٹر اس کو اللہ کیا بھی دیتا ہے کہ لو جاؤ جھمیلے ختم